سیر کیا گوگے آج آپ نے ایک پتلکار پریشت کا ایوجن کیا گیا ہے کیا کارن ایک کا مقصد ہے؟ اسلام علیکم اسمنارمان جاہیم میرے بھائی مرہوم سالار یونل شیخ کا دس دن پہلے انتقال ہوا ہے اور میں آپ سب سے میڈیا کے مادیم سے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے بھائی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے اور ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن جو اس ویڈیو کے تھو میں آپ سب تک پہچانا چاہتی تھی وہ ہے رٹی کی انفرمیشن جو میں ہر سال کرتی ہوں رٹی کا کیمپیننگ بٹ اس سال ہمارے گھر کے حالات کچھ ایسے ہے کہ ہم کیمپیننگ نہیں کر پا رہے اور اپنے آپ کو بھی میں نے بہت خوش کیا ہے اس سال رٹی کرنے کے لیے کیونکہ میرے دماغ میں ایس حال آئے کہ میری سفرنگ کے وجہ سے دوسرے نئی سفر کریں کیونکہ یہ سال اگر نکل گیا تو نیکسٹ یور ان کو اپنے بچوں کو آٹی کی سکیم کے تھرہو سکول میں ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا تو اس سال ہم نے ریجسٹریشن سٹارٹ کر دیئے ہیں آپ آفس پر آئے سکتے ہو تنورنگر رولکس بیلڈنگ گراؤن فلور کھوین میری سکول کی گلی میں ہماری آفس ہے اور ہم ریجسٹریشنز لے رہے اس کے فارمز کی ڈیٹ ابھی تک آئی نہیں ہے کہ آن لائن فارم کب کھولے گا جیسے وہ آئے گی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے اور یہ سال کا جو آٹی کا کام ہے وہ میرے لئے بہت ڈیفکلٹ ہے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ یہ سفر کو آسان کرے اور ہم جو بھی کام یہ کر رہے ہیں وہ سارے چیزوں کا سواب میرے بھائی کو پہنچے اور ہم نے یہ کام اس سال بھی اسی کے حق میں کرنے کی شروعات آنے والے سال میں ہم یہ کام سالار کے حق میں کریں گے تو پلیز آٹی گورمنٹ کی ایک ایسی سکیم ہے جس کے بچے جن کے پیرنٹس فیز نہیں افورڈ کر سکتے ان کی وہ پہلی سے لے کر دسویں تک فری میں ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں آٹی کا فل فارم ہی رائٹ تو ایڈوکیشن ہے مطلب تعلیم پر ہمارا حق اور وہ ہر بچہ ڈیزرف کرتا ہے چاہے یا اس کے ماباب امیر ہو یا اس کے ماباب گریب ہو وہ چیز مائٹر نہیں کرنی چاہیے کسی کو تعلیم پہنچانے کے لیے تو انڈین گورمنٹ نے یہ سکیم نکالی ہے اور پچھلے چار سال سے ہم یہ سکیم لوگوں تک پہنچاتے آ رہے ہیں اس سال ہم کیمپین نے کر پا اسی لئے میڈیا کے تروں ہم نے جانا صحیح سمجھا اور آپ لوگوں کو اگر یہ چیز فائدے مند لگتی ہے تو پلیز آگے بھی اس ویڈیو کو پہنچائیے جتنے ضرورت مند لوگ ہیں جن کے بچوں کی وہ فیز نہیں افورڈ کر پا رہے ہیں وہ آٹی میں اپنے بچوں کو داخل کر کے اسی پرائیوٹ سکول میں پڑھا سکتے جہاں دوسرے بچے فیز دے کر پڑھ رہے ہیں اور بچوں کو پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے جو وہ ڈیسرپ کرتے ہیں اور میرے بھائی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا جتا کلا کیا ریجسٹریشن کے لیے کیا لانا پڑے تھا کچھ ڈاکیومنٹس اگرہ کیا ریجسٹریشن کے لیے آٹی کے چار ڈاکیومنٹس لگتے ہیں آدھار کارڈ بچے کا اور اس کا برچ سرٹیفیکٹ اور اس کے والد کا آدھار کارڈ اور انکم سرٹیفیکٹ یہ چار ڈاکیومنٹیشن پر ریجسٹریشن ہوتا ہے پلس ایج لیمٹ ہے بچے فرس سٹینڈرڈ میں جانے والی ایج میں ہونے چاہیے جیسے پاچ سال ساڑھے پاچ پونے پاچ ایسے سال کے بچے ہوگے تو ان کا ایڈمیشن ہوگا کیونکہ صرف پہلی سے ہی ہوتا ہے اگر بچے تھرڈ میں پڑھ رہا ہے ایسے بھی کئی ماں باپ آئے جو بول رہے ہمارا تھرڈ میں ہم اس کو نکال کے آٹی میں ڈال سکتے تو ویسا نہیں ہو سکتا کیونکہ گاورمنٹ بھی جب کوٹا بناتی ہے تو اس کے کچھ رول سیٹ کیے جاتے ہیں اور وہ رولز کے تھرہ ہی ہم وہ چیز میں فارم آن لائن پھل کر سکتے ہیں اور اگر ایسا رول ہوگا تو پھر تو ہر کوئی اپنا بچہ ادر سے نکال کے فری میں پڑھائے گا تو وہ کوٹے کا کچھ مطلب نہیں ہوگا گورمنٹ کے وہ پھل کیا اوہر فلو ہو جائے گا تو گورمنٹ کو وہ چیزوں کو بھی اپنے مدنظر رکھتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھانا پڑتا ہے تو اسی لیے فرس سٹینڈر کی ایج لیمٹ ہے بچوں کی سینئر میں ایڈمیشن نہیں ہوتا کیونکہ مومرہ میں ایسی کوئی سکول ریجسٹرڈ نہیں ہے جو سینئر کے ایجی میں آئٹی کو ایڈمیشن دیتی ہے کوئین میری سینٹ میری سمیلوسز ایسی ساری سکول اسد اللہ انہوں نے آئٹی میں اپنا ریجسٹریشن نہیں کیا ہے وہ نہیں پڑھاتے بچوں کو آئٹی کی سکیم کے اندر بڑھ کئی ساری پرائیوٹ سکولز ہیں اور اچھی سکولز ہیں پرانی مومرہ کی نامجین سکولز بھارت سکول پھر رہنوما سکول ال احسان مومرہ انگلیش کوسا انگلیش بوسکو یہ ساری سکولز ہیں جس میں ہم نے پسلے چار سالوں میں بچوں کے ایڈمیشنز کیے کون کون سی میڈیم میں آٹی آتا ہے انگلیش میڈیم میں آتا ہے آٹی اور مراتی میں بھی آتا ہے تو لوگ سب پر کرنا چاہتے ہیں ہمارے آفیس کا ایڈریس ہے تنوانڈگر رولیکس بیلڈنگ گرام فلور کون میری سکول کی گلی میں اور آپ آفیس پہ وزیٹ کریں گے اگر آفیس کبھی بائچانس بند ملتی ہے تو باہر ایک پیپر بھی لگا ہوا ہے جس پہ ساری ڈیٹیلز لکھی گئی یہ ٹائمنگ آپ موننگ میں دس بجے سے ایک بجے تک وزیٹ کر سکتے آفیس کھلا رہتا ہے شام کے وقت ساڑھے چار پانچ بجے سے کونڈیادے اور پر ہم راکتا ریشتریشن جید